اسلام علیکم بہجن یہ میں کسی کا بل لے کے بیٹھا ہوا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر انیس یونٹ جلے ہیں اور اس کا بل جو ہے انہوں نے بنا کے بھیجا ہے سات ہزار تین سو نوے روپے ٹھیک ہے جی اب یار یہ میں اپنے دوستوں سے یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو جو ہے شیئر کریں جو بھی آپ سے ممکن ہوتا ہے وہ کریں آپ اس طرح اگر ہم لوگ یہ بلوں کو اگر بھرتے رہے تو یہ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے پہلے انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے عوام کا تو یہ کیا ہوگا آگیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چل کے ہر بل کے اوپر انہوں نے جو ہے چھے چھے ہزار روپے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا ہے سیل ٹیکس ریٹیلر سیل ٹیکس جی یہ ریٹیلر سیل ٹیکس کیا ہوتا ہے سیل ٹیکس تو ہم پہلے سے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ الٹا کر کے اس کو بل کو دیکھیں آپ اس کے اوپر اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس ہے اس کے اوپر جو ہے انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر فیول ٹیکس ہے اس کے اوپر ٹی وی ٹیکس ہے یہ کتنے ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جو ہے یہ چھ ہزار روپے دیکھیں یہ جو لگے ہیں یہ چھ ہزار روپے یہ دیکھیں یہ چھ ہزار روپے مزید انہوں نے جو ہے عوام کے اوپر جو ہے یہ بوجھ ڈال دیا ہے کسی کے کاروبار ہے یا نہیں ہے آج کل کاروبار ختم ہوئے پڑے ہیں بلکل وہ لوگ پریشان آل ہیں جو دو روٹی کھاتا تھا وہ بیچارہ ایک روٹی کھا رہا ہے لوگ ٹینشن کے اندر جو ہے بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو جو ہے یہ اتنے اتنے سیل ٹیکس لگا رہے ہیں ان کو شرم آیا نہیں آ رہی اور ہم عوام جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے گونگے کا گڑھ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر غور و فکر کرے ہیں کہ یہ عوام پہلے ہی اتنے بوجھ تلے ڈوبی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذابِ الہی بڑا کوئی آ جائے اس کو لہذا آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سوچ بیچار کریں اور اس سے بچیں اللہ کے عذاب سے یہ اس کو فل فور بجلی کے بلوں سے نکالا جائے مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہم یہ چھ ہزار روپے بجلی کے بل سے نکالے جائیں اور یہ فل فور نکالے جائیں یہ دیکھیں اب یہ انیس یونٹ ہے یار اللہ کے بندوں آپ یہ دیکھو کہ جس بندے کے انیس یونٹ آ رہے ہیں اس کا پانچ سو روپے کا بجلی کا بل نہیں بنتا آپ اس کے اوپر جو ہے سات ساڑھے سات ہزار روپے کا بجلی کا بل کیسے لگا سکتے ہو یار یہ تو کچھ خدا کا خوف کرو اگر تھوڑا بہت خدا کا خوف ہے تو آپ کے پاس یہ کچھ غریب عوام کے اوپر رحم کھاؤ ہم وزیراللہ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر رحم کھائیں اور اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے دکندار ہیں ہم ریٹیلر ہیں چھوٹے چھوٹے مزدوری کر رہے ہیں بچوں کے لئے اپنے دال روٹی کمارے ہیں اور یہ انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر عذاب الائی جو ہے یہ نازل کر دیا ہے لہٰذا اس عذاب کو ہمارے سے نجات دلائی جائے بڑی بڑی مہربانی اور شکریہ ہم اپنے دوستوں سے یہ کہیں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی طرف سے بھی جو ہو سکے